نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواغت ہے فاقتی دوڑتی جھانسی میں آج صبح سے ہی دھرنا پردرسن اور ان سمسیاؤں کو لے کر جہل پہل بہت تیج رہی لیکن سام کے سمجھ جس پرکار سے کورونا کے اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور دن بھر میں کورونا کی جو خبریں آئی ہیں بہت چنتہ جنہاں کہ جھانسی کی حالت کورونا کو لے کر اب لگاتار خطرے کی نسان پر آ رہے ہیں آج جھانسی میں کورونا سے ایک بار پھر چار لوگوں کی جان گئی ہے حالانکہ چار لوگوں کی جان کے ساتھ میں باہر بھی دو بڑے ادھکاریوں کی موت ہوئی ہے جو کہ جھانسی کی ہی ہے اور یہ بڑے پدوں پر ہیں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو سب سے پہلے کورونا کی اپ ڈیٹ دے دیں آج جھانسی میں دو ہزار چھبیس سیمپلوں کی جانچ ہوئی ہے اور اس میں ایٹی تھری یعنی تیرہ سی کورونا پوزیٹیو مریج پائے گئے ہیں اس پرکار مریضوں کا آکڑا جھانسی میں فلال ایک ہزار چوالیس ہے آج چار لوگوں کی موت ہوئی ہے مرنے والوں کا آکڑا بڑھ کر ایک سو سیتیس پر زادکا ہے حالانکہ چوراسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں چار آزار آٹھ سو سترہ لوگ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن سنکریوت مریضوں کا آکڑا بڑھتے بڑھتے اب چھے آزار پانسو چھانوبر پر پہنچ گیا ہے ریکووری ریٹ ایٹ ٹو پوائنٹ زیرو نائن ہے جنہ ادھکاری جھانسی میں بیتے روز ہی ڈڈیہ پرامے بنے آسرم کو بھی کوویڈ اسپطال میں بدل لیا ہے کیونکہ میڈیکل کالیز میں فلال مریضوں کی سنکھیاں آدھک ہونے کے کاراڑ وہاں پر کسی بھی پرکار سے زگہ نہیں بچی ہے مریضوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہو چکی ہے ہم آپ جو دو ادھکاریوں کی موت کی خبر بتا رہے ہیں ان میں جھانسی میں اسٹیڈیم کے سامنے ستیت سبی آئی بینک کے میریجار خورسید جی کی لگنوں میں موت ہو گئی ہے جھانسی میں پدست تھے اس کے علاوہ سنبھاگی پرون کا رہے ہیں یعنی آرٹیو بیواغ کے جو ادھکاری ہیں آرٹیو راجیز گنگوار ان کی بھی لکنوں میں دکھت موت ہو گئی ہے یہ دو بڑے ادھکاریوں کی آج جھانسی میں موت کی خبر آنے کے بعد بہت ہڑکمپ مچا ہو گا ہے حالانکہ جلہ پرساسن کی اور سے لگاتار لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں سرکچت رہیں جانج کرائیں الاج کرائیں لیکن کرونا کا کہہ جس پرکار دیش میں بڑھا رہا ہے اسی پرکار اب بندیل کھنڈ کے جھانسی میں کرونا بہت تیجی سے ہے ادھر للیت پور جھانسی جنپت کے ساتھ میں للیت پور جنپت لگا ہوا ہے اس میں بھی آج 29 کرونا پوزیٹیو پرین مریض پائے گئے ہیں وہاں بھی ایک لوگوں کی موت ہوئی ہے سنکرمت مریضوں کا آکڑا وہاں بھی 2200 کے پار چلا گیا ہے اس پرکار اب بندیل کھنڈ کی چنپت میں جھانسی للیت پور مہوبہ جالون میں لگاتار کرونا کے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت چنتا کا بیسہ ہے کرونا کے مریضوں کا آکڑا بڑھنا نشے ہی بہت خطرناک سنکیت ہے لہٰذا جلا پرساسن اب لگاتار جانج پر جوڑ دے رہا ہے حالانکہ ایمز کے جو ڈاکٹر ہیں دلی کی انہوں نے کرونا کو لے کے ایک بڑا کھولانسہ کیا ہے انہوں نے آسنکہ جتائی ہے کہ جو جھاڑو ہے اس سے بھی کرونا کے سنکمر کا خطرہ بڑھتا ہے انہوں نے دو نومر کو اکٹوبر کو جو سوچھتا دباس منائے جاتا ہے اس کی جگہ کلینر کا پریوک کرنے کی سلائے دی ہے جی ہاں اب جھاڑو بھی کرونا کے لیے بہت خاطک ہے کیونکہ جھاڑو سے کرونا فیلنے کی بات ایمز کے ڈاکٹر کر رہے ہیں ادھر اگر انہیں خبروں کی بات کریں تو مورانی پور میں جو آپ چتر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک محلہ کی ہتیا ہوئی ہے اور پہلے تو پتی نے محلہ کو چوروں کا عارب لگایا کہ چوروں نے اس کی پتنی کی ہتیا کی رات کو سوتے سوائے لیکن جب پولس نے کڑائی سے پونس ناچ کی تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا بعد میں پتی ہی ہتیا رہا نکلا جہاں سی کے جی سسپی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ صندق دیتا ہے جہاں چھوئی تو جہاں سی پتا چلا کہ محلہ کے پتی نہیں اس کی ہتیا کی ہے فیلال آج جہاں سی میں سماجبادی پارٹی زن ادھکار پارٹی کانگریس پارٹی سمیت اندلوں کے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کلیکٹیٹ میں جم کر دھرنا پردرسن اور گیاپن دیئے ہیں سماجبادی پارٹی کے لوگ دیپ ناران سنگھ یاد ہو کہ نیترات میں دھرنا پردرسن کرنے پہنچے وہاں پر محیش کا سب جلد دیب جی بھی تھے سبھی نے ایک سور سے پردیش سرکار اور دیش کی موڈی سرکار کو جم کر کوسا کسان بیروزگاری کانون دوستہ کو لے کر سبھی نے سوال کھڑے کیے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے بھی اسی پرکار کی مانگ اٹھائی زندگار پارٹی کے لوگ بھی جب دھرنا پردرسن کے لیے پہنچے تو انہوں نے بھی اپنی مانگ کو جلدکاری کے سامنے رکھا اس کے علاوہ کینٹومنٹ بولڈ کے چھامنے پرسط کے صفائی کرمچاری بھی اپنی سمسیاؤں کو لے کر پہنچے اور انہوں نے گیاپن دے کر اپنی سمسیاؤں جلدکاری کو بتائی فلال جھانسی میں آج لگاتار دھرنا پردرسن ہو گئے اور گیاپن دیئے گئے لیکن ان سب کے بھی جس پرکار سے جھانسی کے دو بڑے ادکاریوں کی موت کی خبر آئی ہے بھائے ہمارے لئے بہت چنتہ کا بیسہ ہے یہ جو آپ سکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ مہورانی پور کا وہ بیکتی ہے جس کے اوپر اپنی پتنی کی حتیہ کا الزام ہے فلال جھانسی میں ریل کرمچادیوں نے بھی آج گھرزنا کی انہوں نے گینر سرکار پر آروپ لگایا کہ چان بوچ ٹرینوں کا سنچالن نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ 150 ٹرینوں کے لئے نئی سمیہ سارنی کا گھٹن کیا جا رہا ہے ان کی تیاری کی جا رہی ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ سرکار دسمبر کے بعد ہی ٹرینوں کا سنچالن کرے گی فلال پرائیویٹ کا آروپ لگاتے ہوئے ان لوگوں نے کئی پرکار سے سرکار کے اوپا سوال کھڑے کی ہیں لیکن ہم آپ سے مارکٹ سمباد آپ کو ساری خبروں کی اپڈیٹ ہم نے بیڈیو کے جریعے پورو میں دی ہے اور آپ سے پکشا کرتے ہیں کہ کرپیا سرکچت رہیں دہرے سے رہیں اور سرکار کی گائیڈ لینگ کا پالن کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ضرور ہے کرونا کا کہہر سی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں مارکٹ سمباد کی لگاتار اپیل ہے اور آپ اپنا اپنے پروار کا خیال لکھیں مارکٹ سمباد کی ریپورٹ جھان سی مارکٹ سمباد کی ریپورٹ